اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ رائے احمد خان کھرل رائے احمد خان کھرل ستارہ سو چھتر اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے دوران میں نیلی بار کے علاقے میں مقامی قبیلوں کی برطانوی راج کے خلاف گوگیرہ بغاوت کے رہنماء اور سلار تھے اکیس سبتمبر کو انگریزوں اور سکھوں کے فوجی دستوں نے گشکوریاں کے قریب نورے والی ڈالل کے مقام پر درانے نماز احمد خان پر حملہ کر دیا اور احمد خان اور اس کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر راوی کی روایت کو کسی خرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان خرل ہے جس نے برے سگیر پر قابض انگریزی سامراج کی بالا دستی کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا اور بلاخر ان کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دے ڈالیں رائے احمد خان خرل کا تعلق گاؤں جامرہ سے تھا وہ یہاں اٹھارہ سو تین میں پیدا ہوئے انگریز دشمنی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی کے دوران جب دلی میں قتل و غارت کی گئی اور انگریزوں نے اس بغاوت کو کسی حد تک دبا دیا تو یہ آگ پنجاب میں بڑک اٹھی جگہ جگہ بغاوت کی اثار دکھائی دینے لگے اس وقت برکلے ایکسٹرا اسسسٹنٹ کمیشنر تھا اس نے خرلوں اور فتیانوں کو اس وصیب بمانے پر پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا کہ گگیرہ ایک بہت بڑی جیل میں بزل گیا ادھر برکلے یہ کاروائی کر رہا تھا تو دوسری طرف احمد خان خرل نے راوی پار جامرہ رکھ میں بسنے والی برادریوں کو اکٹھا کر کے انگریز پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کر لیا چنانچہ تمام مقامی سرداروں کی قیادت کرتے ہوئے رائے احمد خان کا گوڑا سوار دستہ رات کی تاریخی میں گگیرہ جیل پر حملہ ور ہوا اور تمام قیدیوں کو چھڑا لے گیا احمد خان اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ خود قیدی بھی بڑی بے جگری سے لڑے اس لڑائی میں پونے چار سو انگریز سپاہی مارے گئے اس واقعہ سے انگریز انتظامیوں میں خوف و راز پھیل گیا رائے احمد خان گوڑا جیل پر حملہ کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت آس پاس کے جنگلوں میں جاب چھپا برکلے نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے احمد خان کے قریبی رشتہ داروں عزیزوں اور بہو بیٹیوں کو حراست میں لے لیا اور پیغام بھی جا گئے وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے ورنہ اس کے گھر والوں کو گولی مار دی جائے گی اس پر رائے احمد خان کھرل پہلی مرتبہ گرفتار ہوا مگر فتیانہ جاتوں اور وٹووں کی بڑھتی ہوئی مضاہم تھی کاروائیوں کے پیش نظر احمد خان کو چھوڑ دیا گیا البتہ اس کی نقل و حرکت گوگیرہ بنگلہ کے علاقے تک محدود کر دیا گیا اس دوران میں رائے احمد خان نے خفیہ طریقے سے بیک وقت حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی مگر افسوس کے کمالیہ کا کھرل سردار سرفراز اور علاقے کا سکھ سردار نے ہانسنگھ بیٹی دونوں قدداری کر گئے اس سارے منصوبے سے ڈپٹی کمیشنر کو اطلاع کر دی دراصل سردار سرفراز کی رائے احمد خان کھرل سے خاندانی دشمنی تھی اس مقبری پر برکلے نے چاروں طرف اپنے قاسد دڑائے برکلے خود گوڑا سوار تھا اور پولس کی ایک پلٹن لے کر تہذی کے ساتھ رابعی کی طرف بڑھا تانکہ رائے احمد خان کھرل کو راستے میں ہی روکا جا سکے اس دوران میں افاظتی تذابیر کے طور پر گوگیرہ سے سرکاری خزانہ ریکارڈ اور سٹور تحصیل کی امارت میں منتقل کر دئیے گئے اور گوگیرہ میں انگریزی فوجیوں نے مورچہ بندیاں کر لی کرنر پیٹن خود لہور سے اپنی ریجمنٹ لے کر یہاں پہنچا اور اس کی امراد توپیں بھی تھی راہ احمد خان کھرل کی شادت کے بعد جب برکلے اپنی فتح یا فوج کے ساتھ خوشی خوشی جنگل عبور کر کے گوگیرہ چھونی کی طرف جا رہا تھا کہ احمد خان کے ساتھی مراد فتیانہ نے صرف تیس ساتھیوں کے امراد اس کا تحقیق کیا اور کوڑے شاہ کے قریب راوی کی ان کے بیٹ میں چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے برکلے کی تدفین بنگلہ گوگیرہ میں ہوئی جو ان دونے زلی ہیڈکوارٹر تھا آج اس قبر کے کوئی اثار نہیں ملتے اٹھارہ سون چاسٹ میں انگریزوں نے سکھ حکمرانوں سے ایک ادار چھین کر جب پنجاب پر قبضہ کر لیا تو راوی کے علاقے سے کھرل، فتیانہ، کاتھیا اور دیگر خوددار خاندانوں کے مضامت پر قابو پانے کے لیے پاک پتن، اکارا، منٹ کمری، مجودہ ساہیبال، گوگیرہ اور ہڑپا کے علاقوں پر مجتمع ایک جلہ بنایا گیا جس کا صدر مقام پہلے پاک پتن پھر گوگیرہ کو رکھا گیا اٹھارہ سو ستاون کی جانگزادی طریق میں انمٹ نقوس چھوڑ گئی ہے لیکن راہ احمد خاندان خرل شہید کا غیرت مند کردار طریق میں ایک علامت کے طور پر عبرا ہے نام سائد علاق اور قلیل ترین وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے انگریز سامراج کی پالیسیوں سے اکاسی سال کی عمر میں بغاوت کی ستانہ چوہ چھتر کو جامرہ زلہ فیصلہ باز میں راہ لطھو خاندان کے گھر پیدا ہونے والے راہ احمد خاندان انگریزی سامراج کی پالیسیوں کو للکارہ اور ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے فتیانہ غینی وال قبیلوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور انہوں نے بھی بارپور ساتھ دیا راہ احمد خاندان کو قابو کرنے کے لیے انگریزوں نے گوگیرہ بنگلہ کو اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا انگریزی فوجوں نے مجاہدین کی پکڑ دکڑ شروع کر دی اور گوگیرہ بنگلہ کی جیل میں بند کرنا شروع کر دیا کچھ مجاہدوں کو دہشت پھلانے کے لیے فانسی بھی لگا دیا ایک رواہ سے پتا چلتا ہے کہ نواب باہولپور نے اسلحہ کی صورت میں مجاہدوں کی مدد کی تھی جن قبیلوں نے انگریز کا ساتھ دیا ان کو انہامات سلقابات اور جاگیروں سے نوازا گیا میری جون جلائی کے مہینوں میں گمسان کی جنگ جاری رہی گوگیرہ بنگلہ میں مجاہدین کو قید میں رکھا گیا چھبیس جلائی اٹھارہ سوستاون کو رائے احمد خان نے اپنے مٹھی برساتیوں کے ساتھ جیل پر عملہ کر کے قیدیوں کو چھڑا لیا جس میں رائے احمد خان کھرل بھی زخمی ہوا سولہ سبتمبر کو کمالیہ میں تمام زیمیداروں کا ایک جلاس ہوا اجلاس میں آنے والے سرداروں نے رائے احمد خان کا ساتھ دینے کا وعدہ تو کیا لیکن ان میں سے کسی نے اس اجلاس کی مخبری انگریز کو بھی کر دی سترہ سبتمبر کو اسسسٹنٹ کمیشنر برکلے کی انگریزی فوجوں نے جامرے پر چڑھائی کر دی لیکن رائے احمد خان کھرل گرفتار نہ ہو سکا لیکن گاؤں کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے گوگیرہ جیل میں بند کر دیا اور تمام محال موحشی کو قبضہ میں لے لیا گوگیرہ چیچا وطنی اڑپا سائی وال میزان جنگ کی شکل اختیار کر گئے 21 سبتمبر 1857 کو ایک بڑا مارکہ ہوا انگریز فوج کے پاس جدید اصلہ تھا اس مارکے میں رائے احمد خان شہید ہو گئے اور اس وقت اثر کی نماز ادا کر رہے تھے ان کے ساتھ سردار سانگ بھی شہید ہو گئے 22 سبتمبر کو برکلے کامنا سامنا دریہ رابی کے کنارے پر مجہدین کے ساتھ ہو گیا جس میں مریاض فتیانہ اور سوجہ بھدرو کے آتھوں برکلے مارا گیا گورہ فوج نے ان کو پکڑ کر کالے پانی بجوا دیا نیا ظلہ بننے کے بعد کے واقعات صدر مقام میں ظلہ کچھاری بکشی کھانا اور جل تعمیر کی گئی گوگیرہ کے بالمقابل رابی کے دوسرے کنارے پر واقعہ گاؤں جامرہ میں کھرل قبیلے کا سردار احمد خان کھرل رہش پذیر تھا انگریز سرکار کی جانب سے صدر مقام میں لارڈ برکلے نامی گورے کو اسسسٹنٹ کمیشنر تائنات کیا گیا تو اس علاقے کا سرداروں کو طلب کیا مروف طریق دان محمد حسن مراج لکھتے ہیں کہ جون کی ایک صبح گگیرہ میں تائنات انگریز افسر برکلے نے علاقے کے موتبر سرداروں کو طلب کیا رابی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان برکلے کو ملے انگریز افسر نے بغاوت سے لپنے کے لیے گوڑے اور جوان مانگے احمد خان نے جواب دیا صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گوڑا عورت اور زمین نہیں چھوڑتا اس کے بعد واپس چلایا یہی سے اصل جنگ شروع ہوئی گگیرہ میں انگریز دور کی عدالتوں کی عمارت جو اب سکول میں تبدیل ہو چکی ہے اگلے کچھ عرصہ میں انگریز نے علاقے کے بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جس کے نتیجہ میں احمد خان کھرل نے تمام قبائل قوم متحد کر کے 26 جلائی 1857 کو گگیرہ جیل پر حملہ کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو رہا کروا لیا انگریزوں کے سبر کی انتہا ہوئی تو احمد خان بھی زیر اطاب ٹھہرے انگریز فوج نے ان کی گرفتاری کے لیے جامرے پر حملہ کیا سردار نہ ملا تو بستی کو آگ لگا کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا بے گناہوں پر حملہ اس سردار کو للکار تھی سو اس نے دیگر سرداروں سے مل کر انگریز چونکیوں پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا جس کمالیا کے سردار کمال کھرل نے مقبری کر دی 21 سپتمبر انگریزوں اور سکھوں کے فوجی دستوں نے کشگوریاں کے قریب نورے والی ڈل کے مقام پر دورانے نماز احمد خان پر حملہ کر دیا اور احمد خان اور اس کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے اور انگریز فوج کے کموں بیش بھی سپاہی مار دیئے اس جنگ میں احمد خان کھرل ان کا بتیجہ مراد کھرل اور سارنگ کھرل بھی شہید ہو گئے جامرہ میں احمد خان کھرل کا دربار انگریز نے سائی وال میں اپنے افسر برکلے کی ایک یادگار بنوائی جو آج بھی یہاں موجود ہے دریا کے ساتھ ساتھ چلیں تو سید والا سے آگے جامرہ کا قصبہ ہے اس قصبے میں ایک مزار ہے اور صاحبہ مزار اب صرف کنجاب کو یاد کر کر کہ آئیں بڑھنے والوں کی دلوں میں زندہ ہے کہنے کو تو اس سرہنگزادے کی شہرت کا علاقہ دریا کے دونوں جانب پھیلا ہے مگر بہادری کے سرحد نہیں ہوتی اور روایت جگرافیہ کو نہیں مانتی اب ریل جہاں رکتی ہے اور جہاں نہیں رکتی ان تمام سٹیشنوں کے آس پاس کھرلوں کی کہانیاں ہیں زمین کی بندر بانٹ زمیر کی تجارت مخبریوں کے قصوں اور سمجھوتوں کی باتوں سے قطع نظر ان جاتوں نے بہادری کی کئی داستانیں تحریر کی ہیں مرزا کے بعد اگر رابی کی روایت کو کسی کھرل پہ فخر ہے تو وہ رائے احمد خان کھرل ہے تاریخ کے قبرستان میں ان بہادروں کے ساتھ ساتھ ان کے کسے کہنے والے بات بھی مدہون ہیں ان کے گئے ہوئے ڈولے اور لکھے ہوئے وار بھی مگر ایک وقت تھا کہ جب پنجاب کی ماہیں احمد خان کھرل کی کہانی لوڑیوں میں سنایا کرتی تھی خرل اگری کلا راجپوت ہیں اور اپنا تلق رامائن کے کرداروں سے جوڑتے ہیں مگر کہانی میں کہیں مکڈوم جہانیاں شریع بھی آتا ہے جہاں سے خرلوں کی طریق مسلمان ہو جاتی ہے کوئی نواب سعادت علی خرل تھے جنہیں عالمگیر نے کمالیہ کی جاگیر دی اور یہ لوگ اس بار میں آباد ہو گئے زمین کی سانجے داریاں مذہب کی تفریق سے گہری تھی سو نکعی سردار گیان سنگھ خزان سنگھ بگوان سنگھ رائے سالے خان کھرل کو اپنا بائی کردانتے تھے گیان سنگھ کی بیٹی رنجید سنگھ کی بیوی راجکور بنی تو کھرلوں نے بھی ڈولی کو کندہ دیا رائے سالے کا آخری وقت آیا تو اس نے سرداری کی پگڑی اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بتیجے احمد خان کھرل کے سر پہ رکھی اور کھرلوں کی سربرائی اسے سونپ دی اس دوران میں رنجید سنگھ پنجاب کے تخت پہ بیٹھ گیا جب پورا پنجاب سکھوں کے زیرنگین ہوا تو مہراجہ نے یہ معمول بنایا کہ ایک علاقے میں جا کر ہم آئیدین سے ضرور ملتا سید والا عمل پر مساہبین نے رائے احمد خان کا تعرف کرایا مہراجہ نے احمد خان کو گلے لگایا اور اپنا بائی کھا سن پنتالیس ابھی بہت دور تھا پنجاب کے اصول کی جنگ انگریزوں نے بہت سہج سہج کر لڑی بیرو وال کے مادے سے لے کر لاہور میں جنڈا لہرانے تک مزامتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا اور احمد خان کھرل کی جدو جائز بھی سلسلے کی یہ کڑی تھی پنجاب کیا گرہ باہر کے باسیوں پر قیامت ٹوٹ گئی کچھ عرصہ بعد نزلستان میں سن ستاون ہو گیا دلی اور میرٹ میں جنگ کے شولے بڑھ کے تو باہر میں بھی اس کی تپش محسوس ہوئی انگریزوں نے شورج سے بچنے کے لیے پکڑ دکڑ شروع کی اس مقصد کے لیے جگہ جگہ جیل کھانے بنائے اور باغنوں کا جوش تھنڈا کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ایسی ہی ایک جیل گگیرہ میں بھی بنی سن ستاون کی پہلی گولی مہی میں چلی تھی جون کی ایک صبح گگیرہ میں تینات انگریز افسر برکلے نے علاقے کے موتبر سرداروں کو طلب کیا راوی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان برکلے کو ملے انگریز افسر نے بغاوت سے نپٹنے کے لیے گوڑے اور جوان مانگے احمد خان نے جواب دیا یا صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گوڑا عورت اور زمین نہیں چھوڑتا اس کے بعد واپس چلا آیا انگریز فوج نے احمد خان کھرل کی گفتاری کے سلسلے میں جامرے پر عملہ کیا سردار نہ ملا تو بستی کو آگ لگا دی اور بیگنا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اس دوران میں گگیرہ کے بہت سے خاندان قید کر لی گئے مقامی سرداروں نے حکام بالا کو لوگوں کی بیگنائی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود آخر کار مریاد فتیانہ بحلول فتیانہ جیسے جیداروں کی معیت اور احمد خان کی سرداری میں ان لوگوں نے چھوڑیس جلائی اٹھانہ سو اٹھاون کو گگیرہ جیل پر عملہ کر کے قیدیوں کو رہا کروا لیا سامراج کے صبر کی انتہا ہوئی تو رائے احمد خان بھی زیرے عطاب ٹھہرا گگیرہ کے برکلے نے سائیوال کے مارٹن کو لکھا جس نے ملتان کے میجر ہملٹن کو لکھا تھوڑے ہی دنوں میں ملتان سے لاہور تک احمد خان کا چرچے چھونیوں اور کچھاریوں تک جا پہنچے اب جس عمر میں لوگ سمجھوتوں کی طرح مائل ہوتے ہیں احمد خرل اس وقت جنگ کی تیاری کر رہا تھا جس کے ساتھ انگریز فوجی جوان برتی کر رہی تھی اس وقت اس گھرل کی عمر اسی سے اوپر تھی رائے احمد آکھے جمنا تے مر بنجنا اے ہا نال دھوکر تے پات جونا کنگنے کچی وانگ دا آکھے لڑسا نال انگریز دے جویں بالدی شما تے جوش پہنگ دا گگیرہ جس کا نام اب سائی وال ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر چار دنے ملتان ڈویجن کے کمیشنر اور سپریڈینڈنٹ کو با طریق تیس جنوری انیس سوٹاریس لکھا کہ سات سبتمبر کی صبح کو مجھے مسٹر برکلے سے ایک مراسلہ ملا جس میں انہوں نے اطلاع دی تھی کہ وہ احمد خانکھرل کو راستہ میں روکنے میں کامجاب نہیں ہو سکتے اور جس کشتی میں اس نے دریاء پار کیا ہے وہ دریاء کے کنارے ایک ایسی کھاڑی میں لنگر انداز ہے جہاں ہماری بندوقوں کی گولیاں نہیں پہنچ سکتی ہیں وہاں تینات چونکی دار نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کشتی کو کسی حالت میں واپس نہیں لے جانے جائے گا کیونکہ اس کے امطلق سخت احکامات ملے ہیں احمد خان اس علاقے کا بادساہ بنا بیٹا ہے وہ سردار خود مسٹر برکلے کے پاس حاضر ہوا ان کے درانے دمکانے کے جواب میں اسے کہنے لگا اس نے حکومت برطانیہ کی اطاعت کو رد کر دیا ہے اب خود کو شہنشاہ دہلی کے راہ تسلیم کرتا ہے جس سے اسے تمام ملک میں بغاوت کرانے کے احکامات ملے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے گولہ باری شروع کر دی جس کا جواب ہماری گوڑ سوار فوج نے دیا احمد خان خرل کی شہدہ سے پہلے دیلی کے شہنشاہ بادر شاہ زفر نے تیار ڈال دیئے تھے احمد خان خرل کے خلاف دس فوجی دستے کرنل پیٹن لیفٹینل چیسٹر کیپٹن چیمبر لائن کیپٹن سنو کیپٹن میک انڈریو لیفٹین نوائل اور اسسسٹنٹ کمیشنر برکلے کی کمان میں بیجے گئے تھے احمد خان کی شہادت اکیس سبتمبر اٹھارہ سو ستامن کو ہی احمد خان کے ساتھیوں نے لیفٹینل نوائل اور اسسسٹنٹ کمیشنر برکلے کو بھی مار دیا تب جا کر نومبر میں احمد قائم ہوا مراد فتیانہ نے برکلے کو مارا تھا اس کے مطلق ایک مدرجہ زیل لوگ گیت بھی رائش ہے آکھے مراد فتیانہ ساوی تے نو پھراں پھراں نتھ نتھ کھرکھرے تے دیوان کھانڈنہاری ہک واری لہچہ لنگریز برکلی تے میں ویکاں اہدی بگی کھائی ساوی آکھیا تو کر بسم اللہ تر پہر کعبے میں آزا مار اڈھاری انگریزہ کلمہ کے ہاں ڈے سنھاری تے موڑھے نو کٹ برکلی نو سٹوئس جویں ماتوی چون لچھا لیندہ چوہلہ لاری یہ واقعہ یوپیوٹ دہلی اور بھار میں جنگ ختم ہو جانے کے بہت عرصہ بعد کا ہے امیرہ بہولپور پنجاب کی چار سکھ ریاستوں کے مہراجانوں اور پنجاب کے بڑے بڑے جگیردار خاندانوں نے جو فوجی انگریزوں کی مدد کو دی تھی انہیں انہی کی مدد سے انگریزوں کی مدد کو دی تھی انہی کی مدد سے انگریزوں نے دوبارہ طاقت پکڑ لی پنجاب کا یہ جاگیر خاندان اس وقت بھی قومی اور سبائی سمجھی میں پوری طرح حاوی ہیں یہ خبر دریاء کے اس پار احمد خان کو بھی پہنچی عورتوں پر حملہ جاڑ کو للکار تھی سو وٹو نے سید والے میں بنے نئے تھانے پر عملے کا مشورہ دیا مگر احمد خان جانتا تھا کہ پتھانے میں پیٹ کا دوزک برنے والے غریب سپاہی ملیں گے اور ان کے بچیں اور عورتیں ہوں گی بات گھر تاکہ پہنچی تو مقامی سرداروں نے اکٹھ کیا نورے کی ڈال نامی اس جگہ پہ رابی کے سب سرداریں کٹھے ہو گئے ان میں وٹو کریشی مخدوم گردیزی بھی شامل تھے انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں کچھ لوگ تو احمد خان کے ساتھ ہو گئے کچھ نے اسے مشورہ دیا کہ سکار سے جنگ نہیں کی جا سکتی پنجاب کے مزاج میں ایک دو آتشاہ ہے یہاں بائیوں کی محبت میں محبوب لٹانے والی صحبہ میں ملتی ہے اور مادو کی محبت میں وشنام کمالے والا شاہ سانگی اکٹھ میں بڑھ کر بولنے والے کمالے کے سردار صرف راز کھل نے رات پڑتے ہی گوڑیاں سیدھی کیں اور گگیرے بنگلے جا پہنچا رات کے دو بجے جب برکلے صاحب کو جگاہ کر صاحب کچھ بتا دیا اگلی صبح بانگوں سے پہلے بگل بجے بگل بجے اور باغیوں کی بھی کونی کے لیے کیپٹن بلیک کی کمان میں رسالے کا دستہ روانہ ہوا دوسرے پہر مزید کمک کی صورت ایک اور انگریز افسر گشکوری کے جنگل جا پہنچا آخر میں برکلے بیان ملا احمد خان سے منصوب تمام قانیاں کہیں نہ کہیں موقع پر موجود دادے پھوکی سے ضرور جا ملتی ہیں جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے جار سدار نے اپنے ساتھیوں سے کچھ باتیں کی اب نہ تو احمد خان فاتح تھا اور نہ ہی انگریز وگرنہ اس کی یہ تقریر مفہوظ ہوتی اور سکولوں میں نصاب کا طور پر پڑھائی جاتی مگر اتنا ضرور ہے کہ ان لفظوں نے مٹھی برسواروں میں آگ بھر دی بار کے جاٹ ایسی بے جگری سے لڑے کے توپ خانے سے مسالہ انگریزوں کے لشکر کو ڈیڑھ کو سپیچ اٹھنا پڑا زہر کے قریب دویں اور بازل کے ساتھ ساتھ انگریزی فوج بھی چھپ گئی سردار نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی تین چار درخت پر برکلے بھی اپنے پنجابی سپائیوں کے ساتھ چھپا تھا وہ دوسری رکت تھی جب ایک سپاہی نیاد کا کلاوہ بنا کر برکلے صاحب کو درخت کی اور چھے رائے احمد خان دکھایا صاحب نے کہا گولی مارو کارڈر دیا اور دہارے سنگھ یا گلاب رائے بیدی میں سے کسی ایک نے گولی چلا دی یہاں پہنچ کر وار سنانے اور ڈول گانے والوں کے گلے رند جاتے ہیں دادا پھوکی بتاتا ہے جس دن کھرل گرا وہ محرم کا دسویں دن تھا گولی لگتے ہی احمد خان سجدے میں گر گیا کہانی لفظوں کی سیڑھی پر صدیوں کا زینہ جڑتے ہوئے ٹھارہ سستامن عیسوی سے اکاسٹ ہجری میں جار اکتی ہے آن کی آن میں نورے کی ڈل کربلا کا میزان بان جاتی ہے فرق بس یہ ہے کہ اس بار حسین کی جگہ احمد خان کا سر نیزے پر درہ تھا باغ یانا سر گگیرہ کی جل میں کڑے پہرے میں رکھا گیا روایت ہے کہ پہرہ داروں میں ایک سپاہی جامرے کا تھا ایک راتی سے خواب میں احمد خان ملا اور کہنے لگا میرا سار اس مٹی کی امانت ہے مگر انگریز اسے ولایت لے جانا چاہ رہے ہیں پہرے کی باری آئی تو سپاہی نے سار اتار کر گڑے میں رکھا اور جامرے میں لے آیا یہ گرفتاریوں کا دور تھا اور ساحل سے بھی مخبری کا خطرہ رہتا تھا سو سپاہی نے رات کے اندھیرے میں احمد خان کی قبر رنڈی اور کسی کو بتایا بغیر سر دفنا کر لوٹ گیا راہ احمد خان کو گولی مارنے کے بعد برکلے نے مشیروں کے کہنے پر ان کے ذن بچہ کو بھی مرانے کا حکم دے دیا سردار کی بیگم نے بچوں کو مریاد فتیانہ کے گاؤں روانہ کیا اور ساتھ پیغام بجوایا تیرا بھائی مارا گیا ہے مریاد فتیانہ نے بچوں کے سار پر ہاتھ رکھا اور گوڑے کوئر لگئے جاتے جاتے اپنی بیگم کو کہا کہ لوٹ آیا تو انہیں خود پالوں گا اور نہ آسکا تو جہاں چار کا چوگا کٹھا کرو گی وہاں ان دھوکہ بھی کر لینا فتح کی نشانی کے طور پر انگریز افسروں نے پہلے جامرے کو آگل گائی پھر بٹوں کو کئی گاؤں نظر آتش کیے آخر کار پنڈی شیخ موسیٰ تک پہنچ گئے دریاء پار کرنے ایک نوبت آئی تو دور جاتوں کے حلارے سنائی بلارے سنائی دیتے تھے برکلے نے خیال کیا کہ احمد کھان کے بعد اسے روکنے والا کوئی نہیں لہذا اس نے گوڑا دریاء میں ڈال دیا تھوڑا آگے چل کر گوڑا ذرا تھٹکا اور پر علف ہو گیا پانیوں سے فتیانے کے مراد نے اٹھ کر برکلے کو پہلا نظہ مارا بہتر پہ بار ہوئے تو صاحب گوڑے سمیت دریاء بھرد ہو گیا اور انگریز سپاہت اتر بہتر ہونا شروع ہو گئی سرکاری طریقہ اسے دلدل کی موت مانتی ہے جبکہ دہدہ پھوگی کہتا ہے راوی کا سطح بے اعتبارہ ہے احمد کھان کے بعد ملتان تاک انگریزوں کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوا ملتان تاک انگریزوں کے سامنے